السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیرے بچوں آج میں آپ کے سامنے اس لیے آیا ہوں کہ آج سے انشاءاللہ آپ کے سبق کے اندر جو ہیں میں سنہ تشہود درود ابراہیم دعا معشورہ اور دعا کنوت جو ہیں اس کی بھی مشک دالنے والا ہوں اور اس کو میں تھوڑا وقت کی قلت کی وجہ سے جو ہیں تھوڑا فاش چلنے کی کوشش کروں گا اس میں لیکن آپ کے ہاتھ میں تو یہ کام ہے کہ آپ ویڈیو کو ریورس اور فورورڈ کر کے بار بار اگر دیکھیں گے اور روز پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سے مشک ہو جائے گا میری آپ سے گزارش ہیں کہ آپ اس کو فولو کرنے کی کوشش کریں السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک ماشاءاللہ اللہ التحییات للہ والصلاوات والطجبات السلام علیکہ ایوہا نبی و رحمت اللہ و برکاتہ السلام السلام علیکنہ و علا عباد اللہ السالحین اشہدو اشہدو ان لا الہ محمد 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 کما صلیت على سیدنا ابراہیم ابراہیم و علا آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على سیدنا محمد و علا آل سیدنا محمد محمد کما بارکت على سیدنا ابراہیم و علا آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید اللہم اغفر لي و لبالد و لمن تبالد و لأستاذی و لجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحياء منهم والاموات انکا مجیب الدعوات برحمتك يَا أَرْحَمَ رَاحِمِين اب یہ دعا کنو تھے اللہم اِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرِ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَقْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتَرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اللهم إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَ عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَارِ مُلْحِقُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو پیارے بچوں آج کا ہمارا یہ جو سبق ہیں وہ درجہ چار دورن چار اور فور سٹانڈر کیلئے یسرن القرآن کے پیج نمبر چھبیس پر یعنی کی ٹوئنٹی سکس پر لائن نمبر فائیو اینڈ شکس آپ کے سامنے موجود ہیں یہ دو لائن سبق ہمیں اچھی طرح سے مشک کرنا ہے پڑھئے اعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ مین نون زبر من کافل جبر کا من کا زی زبر زی نون بے زبر نب زی نب دال ہے جردی لام یزلی لیحلی کافل جبر کا جم لام زبر جل کاجل این واؤ زبر او ری تے زبر رت او رت ماشاءاللہ یہ ایک لائن ہوئی جہ اب دوسری لائن نون زبر نا مین کاف زبر مک نمک دال زبر دا هی زر ہی دہی دال زبر دا ری زر ری دہ ری تے زبر دا واؤ دی زبر واؤ توا ہی زبر ہا واؤ دی زبر واؤ دی زبر بے پشبوک لام ری زبر اللہ بلا اب اس کو ہم روا کریں گے من کا زینب دہلی کاجل عورت نمک دہی دری توا ہوا بلا ماشاءاللہ یہ دو لائن سبق میں نے آپ کو بھی جو روا کرائی اب آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو ویڈیو کو آپ ایک دو مرتبہ دیکھ لیتا کہ یہ سبق اچھے سے آپ کو پکا ہو جائے سلام علیکم پیارے بچوں اردو کی اول نمبر کی یعنی کی فرش نمبر کی کتاب اور پیٹ نمبر انیس یعنی کی نائنٹین پر لائن نمبر تری این فور تری این فور ہماری سامنے موجود ہیں تو یہ دو لائن سبق میں آپ کو روا کر کے پڑھاؤں گا تو آپ کو اس کو اچھی طرح سے توجہ دے کر پکا کرنا ہے پڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ہمارا دن حق ہے بے شک ہمارا دن حق ہے آپ جائیے تم کس لیے آئے ہو یوں ہی چلا آیا تھا حضرت ہم کو پڑھائیے حضرت تو آپ کو پڑھاتے ہیں لیکن آپ حضرت کا سبق نہیں پڑھتے آپ کیوں ویڈیو نہیں دیکھتے آپ کیوں سبق نہیں پکا کرتے کیونکہ آپ ویڈیو کا موبائل کا غلط استعمال کر رہے ہیں آپ گیم کھیلتے ہیں آپ نجانے نہ دیکھنے کی چیزوں کو دیکھتے ہیں اگر دیکھنا ہی ہے تو زیادہ سے زیادہ اس موبائل کے اندر اپنے سبق کو دیکھئے اور اس کو پکا کرنے کی کوشش کیجئے کیونکہ یہاں پر لکھا ہے کہ حضرت ہم کو پڑھائیے آج کل کے حالات کو دیکھ کر ویڈیو پر ہم پڑھا رہے ہیں لیکن بچے پڑھتے نہیں ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اور کسرک سے اپنا سبق پکا کرنا چاہیے سلام علیکم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو پیارے بچوں آج ہمارے سامنے ہمارے سکرین پر ایک بڑی ہی پیاری اور وزنی حدیث پاک جس نے آج ہمارے معاشرے کے اندر تباہی فیلا رکھی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب کو مل کر اس کا رد کرنا ہے اور ہمیں خود کو اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی کوشش کرنی ہے سترہ نمبر پر ایک حدیث پاک آئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الراشی والمرتشی کلاہما فی النار سچ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنم میں ہوں گے اللہ اکبر آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑی اگر برائی ہے تو وہ یہ ہیں کہ لوگوں کے کام نہیں ہوتے تو وہ اپنے کام کروانے کے لیے رشوت دے دیتے ہیں اور کبھی کبھی ایسی جگہوں پر ایسے عہدے پر وہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ جہاں پر وہ موقع نہیں چکتے اور رشوت لے بھی لیتے ہیں تو دونوں کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت میں گناہ ہے اور آقا نے فرمایا کہ یہ رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے دونوں جہنم میں ہوں گے اس لیے پیارے بچوں ہمیں چاہیے کہ ہم پر لکھ کر بڑے ہو جائیں تو ہم بڑی ایمانداری کے ساتھ اپنے کام کو انداز دیں گے انجام دیں گے پوری وفاداری کے ساتھ ہم اپنا کام نبھائیں گے ہم اپنے ملک سے اپنے دیس سے اپنے معاشرے سے اپنی گلی سے اپنے گھر سے ہم یہ برائی کو نکالنے کی کوشش کریں گے اللہ حتبارک و تعالیٰ ہمیں نیک کام میں مدد کرے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم بچوں آپ کے سامنے جو ہیں یہ سورة القدر مقی آپ کے سامنے موجود ہیں تو میری گزارش ہیں کہ آپ اس کو اچھی طرح سے مشک کر لیں پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں پڑھیں بچوں پڑھیں بچوں پڑھیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّنْ كُلِّ أَمْرِ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ماشاءاللہ میں پوری ایک ساتھ پڑھتا ہوں توجہ رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّنْ كُلِّ أَمْرِ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ماشاءاللہ یہ سور جو ہیں ہمیں اچھی طرح سے پکھی کرنی ہیں السلام علیکم